اسلام علیکم ناظرین ڈی ایم ایچہ سپیشل پروگرام کے ساتھ میں ہوں فضل یوبی ناظرین ڈی ایم ایچہ سپیشل پروگرام میں کسی خاص مہمان یا خاص ایشو کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اور جو آج ہمارا سپیشل ٹاپک ہے وہ ہے ٹیکس نظام موجودہ ٹیکس نظام میں آنے سے لوگ کیوں گھبراتے ہیں ستر بہتر سالوں میں حکومت اپنی آمدن کو اخراجات کے مطابق کیوں نہ کر سکی آج بھی وزیراعظم پاکستان مران خان صاحب فرماتے ہیں ملکی اخراجات آٹھ ہزار ارب روپے سے زیادہ ہیں جبکہ آمدن پانچ ہزار ارب روپے ہے آمدن کو کس طرح بڑھائے جا سکتا ہے کیونکہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں ان ڈاریک ٹیکسز ہر وہ بندہ ادا کرتا ہے بچے کے پیمپر سے لے کر مرنے والے کے کفن تک ان ڈاریک ٹیکسز دینے کے باوجود حکومت اپنی آمدن کو اخراجات کے مطابق نہیں کر سکتی کیونکہ کیا وجہ ہاتھ ہیں کیا اس کا کوئی متبادل نظام بھی ہے آج اس پر ہم گفتگو کریں گے اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارساتھ موجود ہیں زلقفار خان صاحب آپ سابق صدر ہیں لاہو ٹیکس بار کے اور سابق صدر ہیں پاکستان ٹیکس بار کے اور چیئر مین ہیں پاکستان ٹیکس فورم کے ان کے ساتھ موجود ہیں حافظ عبدالباسد صاحب آپ ٹیکس پریکٹیشنر ہیں زلقفار خان صاحب موجود نظام سے تو ہر شخص کی واقف ہے اور ستر بہتر سالوں سے ہم دیکھ بھی رہے ہیں اتنا کمپلیکیٹڈ یہ نظام ہے جس کو سمجھنے کے لیے شاید ساری عمر بھی لگ جائے تو سمجھنا آئے اور جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کسی ملک کی ترقیہ کا راز بھی ٹیکس پر بھی ہوتا ہے ٹیکسی وہ واحد کلیکشن ہے جس سے ملک ترقی کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس نظام میں رہ کے ہم تبدیلی لاسکتے ہیں یا اس سے کوئی متبادل نظام ہے بسم اللہ الرحیم عیوبی صاحب بات آپ نے بڑی اچھی کی ہے کیونکہ یہ نظام پچھلے مدجب سے پاکستان بنا ہے اسی سے یہ نظام چل رہا ہے اور ٹیکس کا نظام ایک آمدن کا نظام ہوتا ہے کہ جی کتنی آمدن آمدن ہوئی ہے یہ تو گھر کا بھی ہوتا ہے کتنی دنہا ہے کیا ہے یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہے اسی صاحب سے پہ خرچے ہوتے ہیں ملک میں ہر سال بجل بنتا ہے دنیا میں ہر جگہ بنتا ہے اور ان کا یہ ہوتا ہے کہ جی کتنا پیسہ آیا گا اور اس کا خرچے کیا ہے یہ پہلے بن جاتا ہے کہ جی یہاں 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 اور ملک کے ڈیویلمنٹ کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے ہر کام کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے پاکستان میں جو نظام چل رہا ہے دنیا کے بہت سارے ملکوں میں وہ نظام چل رہا ہے ایسی بات نہیں ہے اور وہ نظام سکسیسفلی چل رہا ہے پاکستان میں بھی شروع شروع میں چل رہا ہے اب آکے کوئی ایسا ہی گڑڑی ہوئی ہے کہ وہ نظام نہیں چل پا رہا پیسہ ان سے کٹھا نہیں ہو رہا اور پچھلے جو ان کا وہ تقریبا 35 سے 40 خرب کٹھا کر پاتے ہیں خرب اور جبکہ آپ نے یہ کہا کہ آپ کو تقریبا 80 خرب کی ضرورت ہے آپ نے جو بھی خرچے جہاں سے جس نے بھی کہا تقریباً اتنا ہے اب یہ آج جو بجٹ چل رہا ہے اس وقت وہ بھی 5555 خرب کا اس کو بھی کم کر دیا گیا اب 35 خرب پہ آگیا وہ ٹھیک ہے یہ خبریں آتی رہتی ہیں اس میں تو لیکن بات یہ ہے کہ وہ کم کرنے سے کام بنتا نہیں پیسہ کٹھا کرنا پڑتا ہے اس سے پھر ٹیکس لگایا جاتا ہے آمدن کے لیے ٹیمپریری طور پر جس کی وجہ سے پرائیس بڑھ جاتی ہیں جب پرائیس بڑھتی ہیں تو لوگ آم جو درجے کے لوگ ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں وہ طرح پریشان ہو جاتے ہیں جنہیں کہتے ہیں جی ہم غریب آدمی ہیں وہ ہے کہ نہیں کہ غریب یہ مجھے نہیں پتا لیکن بہر ہر وہ پریشان ہو جاتے ہیں عام بندے جو رہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں ان کی جو آمدن ہے جی جی وہ اس کے خرچوں سے مطابقت نہیں کرتی جہاں تک منگائی کا تعلق ہے پریشز کا تعلق ہے دنیا کے ہر جگہ پریشز بڑھتی ہیں انیس سو ایک کا لے کے آج تک دیکھیں یا انیس سو ساٹھ سے لے کے آج تک دیکھ لیں یا انیس سو ستر سے دیکھ لیں یہ امریکہ دیکھ لیں انگلر دیکھ لیں کسی ملک میں دیکھ لیں لیکن عام دن اور جو اخراج ہے تو ان کے جو بجٹ ہوتا ہے اس کا مطابق پالیشی بڑھتی ہے لیکن نہیں بجٹ کی بات نہیں ہے وہاں پر بجٹ جو ہے نا بجٹ تو ایک ڈاکومنٹ ہے بجٹ کچھ نہیں کرتا وہ ان کی جو ایکانومی ہے وہ پیدا کرتی ہے پیسہ جی جی ایکانومی ایسی ہے جس سے پیسہ جنریٹ ہوتا ہے انویسٹمنٹ ہوتی ہے جنریٹ ہوتا ہے جس سے ساری جیبوں میں جاتا ہے پیسہ جی 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 جس سے عام دن بھی لوگوں کے بڑھتی ہے اس تناسب سے بڑے یا نہ بڑے لیکن بڑھتی ہے اس لیے بہت زیادہ ڈپریشن میں وہ لوگ نہیں آتے زیادہ منگائی کا وہ زیادہ رونا اتنا نہیں روتے ڈیفنیلی روتے ہیں اتنا نہیں جتنا یہاں تو جنمن ہے اب مطلب ہے کہ جی پیسہ آئے کیسے نہیں جی تو اس کے لیے ایک نظام جو کہ مطلب ہے کہ آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں اس وقت کہ وہ ہے کہ بھی پاکستان میں کنزمشن کتنی ہوتی ہے ٹوٹل یعنی کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے کتنا پاکستان میں ٹوٹل خرچ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا اگر ٹونٹی پرسنٹ ٹیکس لے جائے ٹونٹی پرسنٹ سیل ٹیکس جسے آپ کہتے ہیں جی جی پرچیس ٹیکس میں اس کو پرچیس ٹیکس کروں گا یا کنزمشن ٹیکس کروں گا کیونکہ یہ جو سیل ٹیکس کی کنوٹیشن ہے یہ اس پر لاغو نہیں ہوتی کیونکہ سیل کرنے والا ٹیکس ہی دے رہا جو پرچیس کرنے جاتا ہے جی جی وہ ہی دیتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جتنا وہ خرچ کرے گا جتنا وہ ٹونٹی پرسنٹ اس کے اوپر اس کو دے گا اور جتنا بھی یہ خرچ ہوتا ہے اس کی ایک فگر جو جی جی ہمیں ملے ہی ہے اچھا اس میں میں ایک بات کرتا جاؤں کہ یہ جو ہم ٹونٹی پرسنٹ ٹیکس لے رہے ہیں یہ پرچیس ٹیکس ہے کنزمشن ٹیکس تو ہم آرڈی ہم پے کر رہے ہیں پے کر رہے ہیں اور ہم پھوٹی پرسنٹ تک پے کر رہے ہیں اب یہ جو ڈیٹا ہے ہمارے پاس یہ سورس ہے اس کا گورنمنٹ وہ پاکستان منسٹری آف سٹیٹسٹکس ٹیک ہے اور اس کا ٹونٹی ایٹین کا ڈیٹا ہے یہ یہ اب میں دکھا رہا ہوں یہ چھپا یہ ترمی ہے یہ گورنمنٹ کی طرف چھپا گیا ہے دوہزار اٹھارہ میں اب یہ آئی وہاں تک کا انیس کا کوئی نہیں چھپا بھی تک ٹیک ہے اس لیے نہیں ہم دے رہے وہ ٹیک اس کے مطابق کتنا کھرچ ہوا پاکستان میں اس کے مطابق میرے پاس ایک گراف ہے جس میں پانچ سال کا پلین ہے ٹونٹھرٹین سے ٹونٹھرٹین تک دوہزار تیرہ سے لے کے اس میں ہمارے پاس جو دوہزار اٹھانہ ریسنٹلی جو ہماری کنزمشن ہے جس پینڈنگ ہے وہ تین سو تیتیس خرب روپے ہے تین سو تیتیس خرب جی یہ چارٹ دوہزار تیرہ کی ہے یہ دوہزار اٹھانہ کی ہے اور یہ ہے یو ایس ڈالر میں دوہزار اٹھانہ کی سپینڈنگ ہے پورے پاکستان کی جتنا کھرچ ہوا پاکستان میں پاکستان پاکستان میں کنورٹ کریں گے اور یہ اس ٹائم کا ریٹ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے مطابق پانچ سو تیتیس خرب پاکستان میں خرچ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے یہ ایکسینج ریٹ لگا ہوا ہے مگر یہ آپ کا نہیں ہے یہ گین کہہ رہا ہوں یہ دوہزار اٹھانہ کی ہے دوہزار اٹھانہ کی ہے اس میں ساری چیزیں پرنٹڈ ہیں یہ نہیں ہے کہ اس میں ساری چیزیں آپ کے اوپر آپ کو نظر آئے گی یہ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ڈالرز میں یہ پھر پاک کرنسی میں آ گیا تو یہ پانچ سو تیتیس جو رہا یہ خرب ہے ٹھیک ہے اب اوپر سے لے لیں اس کو فکر کو پڑھ لیں اگر اس کا ٹونٹی پرسن نکالا جائے تو ایک سو چھے خرب نکلتا ہے ایک سو چھے خرب جی یعنی صرف جتنا کھرچ ہوا پاکستان میں اس کا ٹوٹل بیس پرسنٹہ سے نکالا جائے ایک سو چھے خرب اور جو کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اسی خرب ہماری اخراج آتے ہیں تو اس سے میٹ آؤٹ ہو جائیں گے یہ جس طرح اب یہ پورا پاکستان کا آ گیا اگر ہم اس میں دیکھیں کتنے لوگ کمانے والے ہیں اور کتنے ورک ایبل ہیں کتنے ورک ایبل نہیں اس کا کیا طریقہ کر ہم کساں ڈونیں گے اس میں یہ آپ دیکھے گا کہ یہ ہم آپ کو دینے ہیں یہ بھی اسی میں دیا ہوا ہے یہ اسی میگزین کا ہے کوئی فگر ایسی نہیں ہے جو کہ گورنمنٹ اور پاکستان سٹیٹسکس بیرو نے نہ دی ہو ہمارے پاس اپنی جاتی نہیں ہے ساری ویریفائیبل ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دو سو چھے ملین 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 آپ آبادی ہے بیس کروڑ ساٹھ لاکھ آبادی اور اس میں جو ٹوٹر لیبر فورس کام کرنے پر ہے جو ابھی آپ نے کہا جو سکسی پوائنٹ فور ہے ملین جو لوگ ورک 63.3 ورک ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور جو انمپلائنڈ ہے وہ اگر مائنس کر دیں تو ہمارے بن جائیں گے ففٹی نائن شارعہ سیون ٹو ملین یعنی پندرہ سال کے عمر سے زیادہ ہیں جو وہ جو ورک کرتے ہیں یہ جو ہے پاپولیشن جو ہے اس میں ہماری لیبر فور جو الیجیبل دو ورک ہے لے آپ ٹھیک ہے نا وہ ہماری ہے 63.3 ملین ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اور اس میں یہ پاکستان لیبر فور سروے ہوا تھا اس کی فیگر ہے ساری اور اگر ہم انیپلائنڈ ریڈ لگا نکال دیں تو ٹھیک نائن پائنٹ سیون ٹو ملین ہماری لیبر فورس پچھتی ہے ٹھیک ہے جو کماری ہی ہے جو انکم جنریٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے پاکستان میں یعنی کتنے لوگ کام کر کے اپنا کوئی نہیں کوئی کاروبار کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہر پروینس وائز ہے ہے ٹھیک ہے دیکھیں اس کو پنجاب سین کے پی کے اور پروینس وائز ہے اس میں انیپلائنڈ بھی ہے اور اس میں آپ کی ٹوٹل لیبر فورس بھی ہے اور یہ سورس بھی نیچے منشن ہے ٹھیک ہے سورس بھی نیچے وہ سکس تھی سکس تھی پوائیٹ تھری جی بڑے کے بھلے سورس کی یہ کہاں سے فگر لی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے یہ انیپلائنڈ ریٹ آگیا انیپلائنڈ ریٹ سورس کا مطلب ہے جو ہم نے کہاں سے لی ہے پجاب کا لی ہے سین کا لی ہے کے پی کا لی ہے بلوچستان کا لی ہے اگر ہم اس میں سے لیبر فورس میں سے انیپلائنڈ مائنس کر دیں تو ہمارے پاس یہ ارجسٹڈ لیبر فورس برچتی ہے جو کام کر رہی ہے پاکستان میں ٹوٹل کا ٹوٹل ہے دو سو چھ اشاریہ چھ ملین ٹھیک ہو گیا ہاں جی اب اگر ہم ان کو یہ دیکھا جائے اب ہم پرزیوم یہ کر رہے ہیں خان صاحب میں ایک طرف دوبارہ آتا ہوں مجھے بریکہ کہا جا رہا ہے ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک مرسات رہیے گا ویلکم پیک ناظرین جی زلفکار خان صاحب اب ہم بتا رہے جا رہے ہیں کہ یہ کولیکشن کے سرسلے میں سوبے وائز پرمویش سوب پرمویش وائز یہ جو آبادی ہے کو پرمویش وائز اس کو ہم نے تین کیٹیگوریز میں تقریم کیا ہے پہلی کیٹیگوریز یہ ہے کہ سیونٹی فائی پرسنٹ آف دی ورک فورس لیبر فورس جی جو فیفٹی نائن پوائنٹ سیونٹو ہے اس کا سیونٹی فائی پرسنٹ پنجاب میں اور اس کا وہ خرچ کرتے ہیں بیس ہризار پیا کتنے بندے بیس ہزار منثلی خرچ کرتے ہیں کتنے بیس ہزار سے زیادہ خرچ کرتے ہیں بندے کوئی کہیں سیونٹی فائی پرسنٹ آف فیفٹی نائن پوائنٹ سیونٹو آنیمپلوئیمنٹ نکال کے جو فیفٹی نائن پوائنٹ سیونٹو ملیون لوگ ہیں اس کا سیونٹی فائی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ ٹونٹی تھاؤزن پر منت سپینڈنگ کرتے ہیں 59.2 کا 75% نکالیں یہ پنجاب کی بات کر رہے ہیں کہ پنجاب میں کتنا ہے اور پنجاب میں ہے 36.4 ٹوٹل جو لیبر فورس ہے نا یہ پنجاب میں اس میں دیا ہوا ہے 36.4 یہ عبادی ہے جو کام کرتی ہے اس میں جو 75% ہے وہ 20,000 رپیہ مہینہ خرچ کرتے ہیں 20,000 رپیہ مہینہ اب دیکھیں 20,000 سے ایک لاکھ تک کیونکہ کوئی 20,000 شاید نہ بھی خرچ کرتا ہو لیکن کوئی 20,000, 25,000, 30,000 یہ سارے خرچ کرتے ہیں آپ خرچے گا تو آپ کو پتہ ہے دوسری جو کٹ اگری ہے وہ 20% کس کی ہے صوبہ کی 36 شہر یا 4 کی یہ ایک لاکھ سے دس لاکھ تک خرچ کرتے ہیں کم از کم ایک لاکھ خرچ کرتے ہیں یہ ہم نے 20,000 سے زیادہ ایک لاکھ تک کم سے کم نہیں یہ دوسری جو کٹ اگری ہے دوسری بریکٹ جو ہے وہ لوگ سپینڈنگ کرتے ہیں ایک لاکھ سے لے کے دس لاکھ تک دس لاکھ تک پر منت کم ایک لاکھ دور بھرتے ہیں اور ہم نے اس کی منیمم بوٹم لائن کہہ لیں بوٹم لائن لیا ایک لاکھ ٹھیک ہے ہم نے کسی کا درمیان والا حصانی لیا اور فرسٹ کٹ اگری کا بھی ہم نے منیمم کٹ اگری 20,000 لیا اس کی منیمم کٹ اگری 100,000 لیا ان کی اگر نکالی جائے تو یہ چوہتر لاکھ پچیس ہزار پانچ سو ساٹھ تقریباً ملین ٹوٹل اس کا بنتا ہے 20% لیا جائے تو یہ ہمارا اپنا موڈل ہے اس طرح ہر سپریٹ بنائے اس طرح ایک سندھ ٹھیک ہے ٹھوڑے میں ڈیٹیل اس طرح کر دوں کہ تین بریکٹ ہے آپ کو پتہ پرسنڈیج تو ہنڈرڈ میں ہوتی ہے ہم نے اس کو تین کٹ اگری میں ڈوائٹ کیا ہے پپولیشن کو ٹھیک ہے سیونٹی فائی پرشن ٹوانٹی پرشن ٹوانٹی پرشن ٹوانٹی پرشن ٹھیک ہو گیا سیونٹی فائی پرشن وہ طفقہ ہے جو کہتا ہے کہ ہم غریب ہیں مگر ہم نے ان کی بوٹم لائن ایک لئی ہے کہ ٹوانٹی تھوانٹ تک سپینڈنگ ان کی ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا کنزمشن اور جو ٹوانٹی پرشن لوگ ہیں وہ جو ایک لاکھ سے دس لاکھ تک خرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ ٹوانٹی پرشنڈ ہے اور پانچ پرشنڈ ایسے لوگ ہیں جو دس لاکھ سے خرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے تین کٹیگری ہم نے بنائی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اس سے ہر صوبے کا ہم نے لیدہ لیدہ ریونیو کلیکشن کرنی ہے اور جس طرح پنجاب کی دکھائی ہے ہم نے چھوٹا لاکھ پچیزار پانچ سو انسٹھ ملین روپے ہمیں اکٹھا ہوگا ہے ریونیو اسی طرح سندھ کا ہے اور کے پی کا ہے اور بلوچستان کا ہے ٹھیک ہے اور جو ہم سپریٹ سپریٹ ہم نے بنایا ہے اور اس میں لیبر فور جو ہے جو ہم انیمپلوئیڈ ارجسٹری لیبر فورس کہہ رہے تھے جس طرح پہلے چارٹ میں دکھایا ہے میں نے یہ لکھی سندھ کی ہی ہے ٹھیک ہے سندھ کی ہے آہ ٹھرٹین پوائنٹ نائن سیون ٹھیک ہے کی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آہ ٹھیک ہے چھوٹ پوائنٹ نائن فائیف اور بلوچستان کی ہے ڈو پوائنٹ فور اس لیبر فورس کا ارجسٹری لیبر فورس کی ہم نے تین براکٹ بنائی ہے سیونٹی فائی پرسن ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور جو ہمیں ٹیکس ریونیو کلیکشن ہوگی جی جی وہ یہ چارٹ ہے ہمارا ٹھیک ہے اس میں پنجاب بھی ہے سندھی کے پی پلوچستان اور یہ ٹوٹل جو ٹیکس ریونیو کلیکشن ہو رہی ہے یہ بنتے ہیں جی ایک سو اکیس خرب بیاسی عرب یہ چار صوبہ جو ہم ٹوٹل پاکستان میں تین کٹیگری میں ہم ٹیکس حصول کرتے ہیں ہم کرچ پہ یہ اپنے سپینڈنگ پہ لگائے ہم ٹھیک ہے انکم پہ ٹیکس نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ انکم کے بات پہ رائے تو پھر لوگ کہتے ہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی اتنا سورس نہیں ہے ہم کی طرح سے کمار ہیں سیلری انکم یہ مسئلہ ہوتا ہے مگر سپینڈنگ لوگوں کی ہے ٹھیک ہے یہ سپینڈنگ کے بیس پر ہم نے ایک موڈل بنایا ہے ٹھیک ہے اور اتنا ہم ریونیو کلیکٹ کر کے دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو نیکس ٹیپ ہے کہ دوسرے ٹیکس جتنے بھی ہیں انکم ٹیکس کوئی نہیں لگے گا پھر ٹھیک ہے آپ کی جو ڈیوٹیز ہے وہ نہیں لگے گی ٹھیک ہے آپ کا جو انپوٹ آؤٹوٹ جو آج کا لگے رہتے ہیں وہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے کوئی بندہ انکم ٹیکس نہیں جائے گا انکم ٹیکس سے نوٹس نہیں آئیں گے ان کا صرف کام ہوگا کلیکشن کا اور یہ چوبیس ہزار سے لے کے چالیس ہزار بندہ کام کر رہا ہے وہ سارا بات جائے گا اور ان کے آگے آپ بتائیں گے کہ ایک کلیکشن میں کیسے مدد کرے گی ٹھیک ہے خان صاحب جو کہہ رہے ہیں ہمارے ویور کو ناظرین کو جو ٹیکس آؤٹوٹیز ہیں جو کلیکشن کرتی ہیں وہ چالیس ہزار لگ باگ لوگ ہیں جو ٹیکس پورے پاکستان سے کھٹا کرتی ہیں ایپی آر میں اور سوسوبوں میں ہے جو ہے یہ چالیس ہزار کے جو ملازمین ہیں اس کو کس طرح کھٹا کریں کہ وہ طریقہ کار کیا ہوگا کس طرح کلیکشن کس طرح ہوگی طریقہ کار آپ کو بتانے جا رہے ہیں نیکس ٹیپ میں وہ یہ ہے تو پہلے یہ میں آپ سے ارض کر دوں کہ یہ جو ٹیکس ہے صرف ایک ہوگا جب ایک ٹیکس ہوگا انکم ٹیکس نہیں ہوگا پھر اس کے بعد آپ کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ نہیں ہوگی تو آپ کی جو چیزیں ہیں وہ تقریباً ان کی قیمتیں آدھے آ جائیں گی یعنی کہ اگر گاڑی بیس لاکی ہے تو دس لاکی ہو کچھ ہو بیس لاکی ہوگی وہ تو ہو جائے گی آپ کی دس لاکی گاڑی کوئی چیز ہو وہ دیکھیں جی مینوفیکچرنگ والوں کی جس میں وہ چیزیں بازار سے منگوائیں گے جی جی مینوفیکچرنگ والے وہ ان کی کاؤسٹ بڑھتی ہے کیونکہ ان کو ڈیوٹیز لگتی ہیں جی جی اور ان کی کاؤسٹ آف پڑکشن بڑھتی ہے جب وہ منگوائیں گے اور ڈیوٹیز فری ہوں گی تو ان کی کاؤسٹ آف پڑکشن کام ہوگی جب کاؤسٹ آف پڑکشن کام ہوگی وہ منگائیں کام ہوگی اور کوئی طریقہ نہیں ہے جی جی پاکستان میں نہیں اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہ منگائیں کام کی جائے ایک ہی ہے نا کہ پیسہ کٹھا کیا جائے اور یہ وہ پیسہ جو کٹھا ہو رہا ہے جی جی گورنمنٹ کو نہیں ملتا ہو کیا ہو کیا رہا ہے کہ بھائی جو آپ کے ہوتلز ہیں جہاں بھی لوگ جاتے ہیں ہوتل کیا سگرٹ پر بھی ٹیکس ہے سارے پر ٹیکس دیتے ہیں لوگ آپ پانی پیتے ہیں اس پر بھی ٹیکس دیتے ہیں جتنا بھی آپ کو سارا کنزمشن ٹیکس کے لئے سیل ٹیکس وہ دیتے ہیں ہوتا کیا کھانا کھانے گئے جی جی ٹھیک ہے اور وہاں جا کے آپ دیتے ہیں کارڈ وہ اپنے کریڈٹ کارڈ دیتے ہیں اور وہ ایک کسی ہوتل کی آئی ہے بسارہ ہے پانچ کروڑ کہ جی سیل ہوئی اس کی مہنے کی وہ دکھا رہا آپ نے ایک کروڑ نہیں جی ایک کروڑ دو کروڑ دکھا رہا ہے جی کارڈ کی جو کے ٹرانزیکشن ریکارڈ ٹرانزیکشن ہے اس سے بھی کم دے رہا ہے وہ کہتا ہی ڈیم کی ہے اب اسے بندہ پگڑا تو دیکھیں نا اب ہوگا جب وہ اڈوانس دے گا ٹیکس یہ ساری چیزیں جب ختم ہو جائیں گی پیسہ گورنمنٹ کے پاس آ جائے گا تو پھر ان کو باقی جتنے بھی ٹیکسز ہیں بہت سارے وہ پھر ختم ہو جائیں گے تو اس لئے نیچے آئے گا اب آخر میں خان صاحب مجھے بریکس کا کہا جا رہا بریکس بعد آپ سے پھر گفتگوہ کن سے جانے رہے ہیں ناظرین چھوڑا کمرشل پر ایک ہمارے ساتھ رہی ہے ناظرین جی خان صاحب جس طرح آپ نے کہا ٹیسٹ کولیکشن اس طرح ہوگی یا ٹین کٹیگری کے ذریعے اب دوسرا ماملہ ٹیسٹ کولیکشن کس طرح ممکن ممکن کس طرح کریں گے وہ ہوئے جو یہ جو تیسرا اس کا جو قدم ہے یا تیسرا جو امپورٹنٹ ایشو ہے کہ وہ کولیکشن پہلی بات ہے کہ بھی یہ اتنی کنزمشن ہوتی ہے اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ آپ کو بتا دیا گیا دوسرا یہ کہ اس پہ اگر آپ نے ٹونٹی پرسن لگائیں تو اتنا کٹھا ہوگا وہ بھی آپ کو ایک طریقہ کار بتا دیا گیا اور وہ ایک لوجیکل ہے ایسی بات نہیں ہے کہ ارلوجیکل لوجیکل ہے فگرز جو بھی ہم نے عبادی دیئے اور ورک فورس دیئے اس کی جتنے بھی فگرز دیئے ہیں وہ ساری کی ساری ایک خاص جگہ سے اور وہ گورمنٹ کا میکزی نے وہاں سے دیئے آپ کو وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا اب بات ہوتی ہے کہ جی کولیکشن ہے میں کہتا ہوں کہ اب کولیکشن جو ہوگی وہ اڈوانس ہوگی ٹھیک ہے اڈوانس کیسے ہوگی کہ آپ کا مثلا جو مجودہ ہے وہ دیکھے کہ اس کی جو عبادی ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے یہ آپ کو بڑا سیدھی سی بات ہے کہ بائیس کروڑ عبادی ہے یہ ایک رفلی جو ہمیں بتایا گیا ٹھیک ہے اب میں یہ کہتا ہوں کہ بھی سارے پاکستان کو اگر ایک یونٹ بنا دیا جائے اس کو علاقے وائز ٹھیک ہے تو یہ بیس ہزار کا ایک یونٹ بنتا ہے ٹھیک ہے بیس ہزار کا ایک یونٹ بنا تو یہ گیارہ ہزار یونٹ بنیں گے گیارہ ہزار یونٹ اب گیارہ ہزار یونٹ ایک یونٹ میں بیس ہزار ہے جس میں بچے بھی ہیں جس میں بڑے بھی ہیں جس میں لیڈیز بھی ہیں جس میں کام کرنے والے بھی ہیں جس میں کام کرنے والے بھی نہیں بھی ہیں وہ سارے کا سارا ایک بندہ دو بندے یہ جو چالیس ہزار بندہ ختم ہوگا فوج زفر موت جو ان کی یہاں کام کریں گے وہ پھر ریل پریکٹیکل لائف میں کام کریں گے یعنی کہ آپ جو ٹیکس مشینری ہے وہ ان کو فیلڈ میں جا کے کام کرنا پڑے گی فیلڈ میں بیٹھے بھی ان کو آفیس میں ملے گی اور گیرہ آزار ہوگا تو ملے گا یہ مسئلہ نہیں کوئی بندہ آنے پرائٹ نہیں ہوگا کوئی بندے کی جوپ نہیں جائے گی کتا ہی تو اور پہ پیسہ جو آپ کو پاس آ رہا ہے مسئلہ کیا ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں پر بیٹھ کے آپ آتے ہیں اور صبح سے لے کے ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے میں یہاں لائٹ جلتی ہے جتنا میں یہ ہوتا ہے ایک سیکنڈ اگلے بتی نہیں جاتی جی کوئی شک نہیں اس میں ایسے ہی ہے تو وہ بسم اللہ کر کے یہ انجوائے کریں ان کا حق ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط کر رہے لیکن اس کے ساتھ کام کریں نیشن کا کام کریں اللہ کو بھی خوش کریں اور اپنے آپ کو بھی خوش کریں اللہ اللہ خیطہ اور حجر بھی لیں اور جب یہ بیس ہزار کا ایک یونٹ ہو گیا اور ایک کمپیوٹر میں آ گیا اور گیارہ ہزار کمپیوٹر میں آ جائے گا یارہ ہزار کمپیوٹر میں ہر ایک کا اور اگر کوئی بچہ یا بچی باہر جاتا ہے کوئی بندہ باہر جاتا ہے کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے جس یورڈ میں سے وہ چیز ہوگی وہاں سے وہ نگل جائے گا وہ آتا جاتا ہے وہ تو ہوتی رہتی اور یہ دنیا ساری دنیا میں ہے اسی طرح ہی ہے اور پھر آپ کا جو سینسز ہے جسے مردم شماری کہتے ہیں ساری دنیا میں وہ دنیا میں ہے یہ تو وہاں ملک ہے جس میں کہتے ہیں چالیس سال بعد بیس سال بعد مردم شماری ہوئی مردم شماری کیا چیز ہے اور وہ ادارہ فضول میں بیٹھ کے تنخواہیں وصول کر رہے ہیں جو بھی ہے تو یہ ساتھ ساتھ کام بھی ہوتا رہے گا اور پھر ان کا کام ہوگا منڈرنگ کرنا کہ اس بیس سزار میں خاص ریموٹ ایری میں چلے جائے جتنا بھی آپ کے خیال میں یوبی صاحب ریموٹ ایری آتا نہ جہاں کچھ نہیں ہے وہاں چلے جائے وہ بیس سزار میں ہوگا کور وہاں پر کتنے بندے کام کرتے ہیں کتنے ٹھیلہ لگاتے ہیں کتنے کیا کرتے ہیں وہ ان کو پتا چل جائے گا اسی طرح آسا آسا پھر بڑے شروعوں میں جہاں زیادہ بادی ہے وہاں بہت کم ہوگا پتا چل جائے گا کیا ہوگا ایزی ہو جائے گا اب ان کو جو کہ یہ بیشتے ہیں چیزیں ان کو جا کے ٹوکن ایک سیریل وائز وہ بھی ایک نظام پر ہو جاتا ہے نا سیریل وائز وہ ٹوکن جا کے ان کو دیں گے یہ ان کا کام ہوگا جو کہ فیلڈ میں کیونکہ ان کا اصل کام ہے ٹیکس کلیکشن اب ہے کام ٹیکس لگانا اور ٹیکس کلیکٹ کرنا ہمارے اس نظام میں ان کا صرف ایک کام ہوگا کام بھی ایک کام کام رہے ہیں تیکس لگائیں گے نہیں وہ وہ صرف کلیکٹ کریں گے اور ایزی کام ہوگا اور ان کو ہاری ساری سہولتیں ملیں گی ان کو جوبز زیادہ تنہائیں بھی زیادہ کی جائیں گی ایسی کوئی بندہ جاب لیس نہیں ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کی اسی طرح عزت عزت ساری عزت جو ہوتی ہے انسان خود کماتا ہے ایسی کوئی بات جب یہ ساری آپ نے ایڈوانس سے لگے مثلا میں جاتا ہوں اپنے کھانا کھانے ہوتل میں مجھے وہ کہتے ہیں دا سزار آپ کا بیل بنا ہے اس پر سولہ پرسنٹ جتنا بھی ہوگا یہ اس کا ٹوکن ہے وہ جب پہلے پی کر چکا ہوگا تو وہ ہمیں نہیں دے گا پی کر کے بیٹھا ہوگا اس لئے کوئی فنیچر یا گاڑی خریدنے جا رہے ہیں یا کپڑا خریدنے جا رہے ہیں یا آپ کوئی چیز بھی خریدنے جا رہے ہیں تو وہ اس کے پاس ہوگا اور یہ مانٹرنگ کریں گے یہ سیل والے یہ گیارہ ہزار یونٹ والے اور یہ وہ لوگ ہیں جو سی ایس پیز ہوں گے جو کمیشنر ہیں ایڈیشنر کمیشنر ہیں اور ان کے نیچے آڈیٹرز ہیں انسپیکٹرز ہیں یہ سارے سمجدار ما شاء اللہ لوگ ہیں ایسی نہیں ہے کہ عام بندے ہوں گے یہ بڑے خاص بندے ہیں اللہ عبداللہ اور یہ آپ کو کر کے دکھائیں گے اور پھر یہ آپ کو اڈوانس آ جائے گا جب ایک سو خرب ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں سو خرب اب دوسری بات ہے کہ اس طرح یہ آجاتا ہے ان کو دیان کریں گے تو آجائے گا اب بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو الحمدللہ جو ہمارے ایکونومسٹ ہیں ہمیں ان کے نام بھی لے دیتا ہوں ڈاکٹر سے کم ہے ہی نہیں زبیر صاحب ہے عشواق صاحب ہے پاشا صاحب ہے عابض صلی علی صاحب ہے اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور یہ جو بھی کیے دونے یہ بشیر بھی رہے ہیں تو بھائی آج سے ستر سال ہو گیا پاکستان کا یہ کیا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں میں نہیں کہتا باتیں کرتے ہیں اچھی باتیں کرتے ہیں باتیں میں غلط بیانی نہیں کہا رہا کہ وہ غلط باتیں کرتے ہیں باتیں بہت اچھی کرتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں دیکھیں انہیں دیکھیں اب آپ نے ایک نظام دیا ہے آجائے ہمیں بتائیں کہ یہاں یہ مسئلہ ہے یہاں ہم بتائیں گے ان کو یہ کیوں نہیں کٹھا ہوگا کونسی ایسی بات ہے آپ کا خرچ ہو رہا ہے وہ انٹرنیشنل ہی آپ کو بتایا گیا کہ اتنے عرب ڈالر خرچ ہو رہا ہے اس کے بعد اس کو کنونٹ کرے تو آپ کا وہ بھی بتا دیا کہ اتنا عرب اتنا خرم جو نہ وہ آپ کا اس کا بیس پرسنل لیا جائے تو وہ ایک سو چھے بن جاتا ہے خرم ٹیکس بن جاتا ہے یہ صرف ایک ٹیکس ہے کونسی نہیں ہو رہی کونسی نہیں ہو رہی اور یہ نظام میں ڈالاو ہے کہ جی وہ آجائے ہاتھ باندھ گیا ہم ان کے نوٹس پر نوٹس جالے جاتے ہیں ان لوگوں کو کاروبار کرنے دو پھر دوسری ایک اور بات یہ جو تاجروں کے لیے آئے دن جی یہ اس پہ وہ آئی ڈی کارڈ دے دے فرانے دے دے یہ جی وہ بھی ختم جی جی اس میں ساری گھنٹی مل گی ان کو سسار ہی اس کے بعد پھر یہ سارا نظام جو نہ کٹھا ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد خرچ گاؤن ہے وہ آفظہ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ دکھائیں جی ان کو کہ یہ جو سو خرب کٹھا ہوا سال کا جی جی ایک سال میں جو ہم آج پچپن خرب بھی کھٹا کر رہے ہیں یہ سو خرب خرب وہ بھائی ہے کیونکہ وہ ان کے پاس پہنچ نہیں رہا حکومت کے پاس پہنچ نہیں رہا اچھا یونی صاحب ہم نے ایک سو اکیس خرب کی بات کی تھی ایک سو اکیس خرب جو ہم نے اپنی بیس پرسنٹ کے موڈل کے ساتھ مگر ہم پھر بھی ازمشن لیتے ہیں کہ ایک سو اکیس نہ بھی ہو سو خرب تو کٹھا ہو جائے گا اب یہ ہمارے پاس پانچ سال کا منصوبہ ہے جس میں ہم نے پانچ سو خرب کی بنای ہوئی ہے اور اس میں ہم نے ہر شعبے پر تعلیم پر صحت پر رہائش وجلی ٹرانسپورٹ ہر شعبے کا ہم نے ایک ایک بجٹ دیا ہے پہلے سال میں اتنا لگائیں گے دوسرے سال میں اتنا تیسرے سال میں اتنا پانچ سال کا پورا منصوبہ ہے پانچ سال کا ہم نے بجٹ اس میں آپ نے بنا کے دکھایا ہے پورا موڈل میں پانچ سال کا بجٹ اور جس میں ہم نے پانچ سو خرب کی آمدن اور اس کے مطابقی پانچ سو خرب کا خرچہ اس میں ہم نے متفرق خرچہ جس کو مسلینیس کہتے ہیں اس کا بھی تیس خرب کا ہم نے بجٹ دکھا ہوئی باقی تو دپارٹمنٹ ساورے سیپریٹ مگر جو متفرق خرچہ ہے جو ادھر ادھر کے خرچے ہوتے ہیں اس میں بھی تیس خرب ہم نے رکھا ہوئی جو ہر سال چھے چھے خرب روپے ہمارا خرچہ ہوگا اس کے مطابق ہم پورے ہماری ایکونم بھی بھی سٹیبل ہو جائے گی اور ہمیں کرزے لینے کے بزورت نہیں پڑے گی جو سودھ پہم پیسہ ادائیگی کرتے ہیں اس کی بھی ہمیں سودھ بھی نہیں دینا پڑے گا اس میں جو ایک خوبی ہے کہ آگے تفصیل بھی بتائی ہوئی ہے منصوبہ جات کی اور آپ کا جو اس سے جو ابھی آپ نے پوائنٹ آٹ کیا کہ آپ کو آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا پڑے گا آپ کا جو روپے کی قدر جو ہے دوسرے مقابلے میں بڑے گی پیسہ آپ کے ساتھ ہوگا پھر آپ کا کوئی ملک یہ نہیں کہے گا کہ ہم آپ کے بندوں کو نکال دیتے ہیں ایسی کوئی بات اخلاقی جواز بن جائے گا آپ کا بقیادہ طور پر یہ جو حافظ صاحب نے آپ کو بتایا ہے یہ دیکھیں نا ہر چیز ڈیٹیل دی ہے کہ خرچہ یہ پانچ سال کا اس میں اس میں اور سارے کھربور میں خرچ ہو رہے ہیں اور یہ ان پہ لگے گا یہ دیکھیں منصوبہ جات کی تفسیر بتائی گئی ہے تو قیدہ طور پر کہ یہ ہوگا ہاں اس میں کوئی آپ کوئی بتانا چاہتا ہے سامنے آکے ہمیں بات کریں اور اس کے ساتھ میں جو آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو منصوبہ جو بھی میں نے بات کی ہے وہ میرے بڑے بھائی افتخار خان جو کہ انجینر یہ ان کا ہے کیونکہ یہ ٹیکس کا اس میں پوائنٹ تھا اس لیے میں ہے کیونکہ ٹیکس کا کام کرتا ہوں ان سے اجازت لے کے کہ اس کو ہم نے سارا اکسپرین کرنا ہے اس طرح پہلے کہ پہلے یہ آپ کے پاس آمدن آ سکتی ہے کہ نہیں لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آمدن آ سکتی ہے کہ نہیں اگر آمدن آ گئی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ یہ چیزیں ہیں اور یہ بڑا کوئی ایسا قانون نہیں ہے یوبی صاحب اس میں ایسی چیز نہیں کوئی قانون کوئی استعمال کرنا پڑے گا یہاں پر کوئی کوئی بڑی سائنس نہیں ہے آرڈی بڑی سائنس نہیں یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی راکٹ سائنس میں چلا دی ہے کوئی ایسی کوئی بات کر دی ہے یا اکانومی کوئی ایسی کوئی ترمنالوجی میں نے استعمال کر دی جو کسی کو سمجھ نہیں آئے گی ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ آپ کا فور ایور آپ کا جو ہوگا لونز کا مسئلہ ختم آپ کا آئی ای ایف کا مسئلہ ختم آپ کا جو پیسہ ہے اس کا اس کی قدر جو آنا ہے روپے کی وہ بہت اچھی چل جائے گی اور دوسرے جو کنسیز ہیں وہ نیچے آئیں گی اور وائی ڈیڈ آپ نے اس کو ایک مسلمان ہونے کی ایسی ایس سے یہ آپ درس ہوگی کو چنے ہیں انڈ پہ کہ اس طرح کام کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر حکم دیا ہے اور حکم یہ ہے کہ لوگوں کی خیر مانگو اس سے سارے پاکستان کی خیر ہوگی دنیا کی خیر ہوگی اس کا عجر کن کو جائے گا جو یہ کام کر رہے ہیں سب آپ کو بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کو بہت شکریہ ہم نے ٹائم دیا ناظرین ضلوپار خان صاحب نے جو ایک میڈل آج پیش کی ہم نے کوشش کیا کافی چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں شاید آپ کو سمجھ آئی ہوں یا نہ ہی ہوں لیکن سکرین پر نمبر موجود ہے میل موجود ہے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں فون پہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں جو معاملہ سمجھ نہیں آئے اس کو سمجھ سکتے ہیں یہ وہ میڈل ہے جو پاکستان کی عوام کا ہر بندے کی آواز ہے کیونکہ جو آج سکیور آپ کو نہیں سمجھتے بزنس من آپ کو گرنٹی نہیں دیتے کیونکہ اس لیے وہ ٹیکس نیٹ میٹ نہیں آتے اس نظام کے تحت جتنا کوئی خرچ کرے گا اتنا کوئی ٹیکس ادا کرے گا اور اس خرچ بیس پرسنٹ کے اگر ٹیکس وصول کیا جائے خرچ کرنے پر بھی تو ایک سو اکیس بڑا کرنے کے لیے حکومت بھی اسی لیے تگو دو کر رہی ہے دن رات مختلف ٹیکس سے لگا رہی ہے تاجر برادے پریشان ہیں اور ٹیکس نیٹ میں بھی نہیں ہنے چاہتے اگر یہ نظام حکومت چاہے ایک نوٹیفکشن کے ذریعے اس کو عمل درامت اس کو یقینی بنا سکتی ہے ٹیکس مشینری اس کو کلیکشن کے لیے ایزی ویڈ طریقے سے اس کو کھٹا کر سکتی ہے جس ناکھا صاحب نے کہا پاکستان کی عبادی کو اگر بیس ہزار کی عبادی کے ایک یونٹ بنایا جائے تو گیارہ ہزار یونٹ بنتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے ٹیکس کلیکشن کرنا عبادی کو منٹین کرنا اگر پرام تک کے لیے افضل عیب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ